لیس ماما آپ ہی نمان کو سمجھائیں کہ وہ وہ مجھے اتنی بڑی سزا نہ تھے وہ زارہ سے شادی نہ کرے دیکھو فائزہ نہ تو نمان نے پہلے مجھ سے پوچھ کے شادی کی تھی اور نہ اب کر رہا ہے میں سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں بھئی یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے خود ہی دیکھو آپ ماں ہیں اس کی آپ سمجھائیں گی نا تو وہ ضرور مانے گا اسے اسے سمجھائیں کہ وہ اس طرح اپنا گھر نہ خراب کرے ماما اری یہ تو تمہاری سوچ ہے نا کہ گھر خراب ہو رہا ہے اسے تو لگتا ہے کہ گھر اب بننے جا رہا ہے ویسے بھی اگر نمان میری بات سننے والا ہوتا نا تو آج تم اس کی بیوی نہ ہوتی تمہارے لیے تو یہی وہ ہوتا ہے کہ نمان تمہیں گھر سے باہر نہیں نکال رہا شکر کرو رہیسی کھونے میں پڑی رہو ماما پیکٹ پھول ٹھیک کہہ رہی ہے مام نمان کا دل واقعی بہت بڑا ہے جو تم جیسی بیوی کو بھی گھر سے نہیں نکال رہے اپنی بکواس بند کرو کیا ہے تمہیں فائزہ ہر دھوڑے دن پہ تمہیں پاگلپن کا دورہ پڑ جاتا ہے اری کبھی کسی کے اوپر چلانے لگتی ہو کبھی گلہ تبانے لگتی ہو ماما ایک عورت ہے ہم خود سوچیں کہ اگر کسی عورت کا شہور اس پر شک کرے اس پر الزام لگائے تو وہ عورت پاگل لے ہوگی کیا اور ویسے بھی اگر مجھے اس حالت میں کچھ ہو گیا تو زارہ میرے بچے کا خیال لگے گی پالے گی اسے ماں بن کے اس کی فکر تمہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارا خون ہے وہ ہم سنبھال لیں گے تم سے بات نہیں کیے میں نے ماما سے بات کریں اپنی بکواس کو بن کرو ماما اس کے نقرے دیکھ لیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود اس کے نقرے نہیں ختم ہو رہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کنسا جن عورتوں کے شوہروں نے مون ہی لگاتے نا سسرال میں جگہ بنانے کے لیے دپ کے رہنا ہوتے ہیں ایسے شیر بن کر نہیں چھوڑے ماما اس سے یہ جانے اور نومان اب مجھے ابھی تو فیلحال زارہ کے ساتھ جانے ہیں ان دونوں کی شادی کی شاپنگ کے لیے لیکن وہ لوگ تو چلے گئے بیٹا کیا مطلب ماما میرے بغیر یہ چلے گئے میں نے تم زارہ کو کہا بھی تھا کہ میں ساتھ چلوں گے